گلی گلی شہر شہر مبینہ دھاندی کا شور قومی سراسط میں فارم پینٹالیس کی جنگ بھی چھڑ گئی تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے فارم پینٹالیس لے کر میڈیا کے سامنے آگئیں ایک دوسرے پر جالی فارم بنانے کے الزامات ایک دوسرے کی کامیابی تسلیم کرنے سے بھی انکار پی ٹی آئی اپنے فارم پینٹالیس سامنے لے آئی دوبارہ لیکشن کار چالنج بھی دے ڈالا نونلی نے پی ٹی آئی کا دعویٰ ڈیڈیٹل دیوشگردی کرا دے دیا جی ڈی اے قیادت اور ہزاروں کارکن بھی سرکو پر جی ڈی آئی جماعت اسلامی کے مزاہریں بھی جاری پی ٹی آئی کی انتقابی نتائج تبدیل کرنے پر کل مجھ بھر میں پر ان احتجاج کی کور الیکشن میں دھاندلی جمہوریت پر حملہ قرار پی ٹی آئی نے فارم پینٹالیس آنمی میڈیا کے سامنے پیش کر دیئے ایک سو ستتر سیکر جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا اسلام آباد میں روف حسن، سیما بیا تاہر، شیرف ظلمروت، شاندانہ گلزار، ریحانہ دار، سلمان اکرم راجع اور دیگر کی پریس کانفرنس کہا دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زیادہ انتخابات ثابت ہوئے آٹھ اور نو فربریک کے درمیانی رات پی ٹی آئی امیدواروں کے خلاف فراٹ کیا گیا سب سے زیادہ دھاندلی آروز کے دفاتر میں کی گئی پی ٹی آئی کو پنجاب سے چھتیس ملین ووٹ ملے لیکن سو سزائید سیٹیں چھین لی گئی کراچی سے پچیس لاکھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا مگر ایک سیٹ نہیں ملی نو لیگ نے پی ٹی آئی کے فارم پینتالیس جالی قرار دے دیئے عام انتخابات پر وائیڈ پیپر لانے کا اعلان ترجمان مسلمین نون مریمالنگ زیب اور اتاہ تارر کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا ہم نے الیکشن کمیشن میں اصل فارم پینتالیس دیئے ان کے پاس صرف ٹی وی سکرین کے شاٹس تھے میڈیا پر جھوٹا بیانی یہ چلایا گیا امریکہ کو ملک کی انتخابات میں مداخلت کی دعوت پاکستان کی خود مقتاری کے خلاف ہے ہم غلام نہیں کا نعرہ کہاں گیا مولانا فضل رحمان کو جہاں تک ہم جانتے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہوگا اتاہ دارر بولے پی ٹی آئی نے ایک سو ارب روپے سے دیجیٹل درشگردی کر کے جمہوریت کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی دانلی ہوتی تو کیا جاوے لطیم رانہ سناولہ اور خواجہ ساد رفیق ہاتے گرینڈ ڈیموکراتک الائنس کا انتخابی دانلی کے خلاف گرینڈ دھرنا انتخابات انتخابی نتائج الیکشن کمیشن نامنظور کا نعرہ بلند کر دیا کامپرنس راہنماوں کا سنگ کے حقوق کی جنگ لڑنے کا اعلان جی ڈی اے کی کال پر ہزاروں کارکن جام شورو انٹرچینج پر بیٹھ گئے پی ٹی آئی قومی عوامی تحریک ہر جماعت سمیت مختلف جماعتوں کے کارکن بھی دھرنے میں شریک پیر پگاڑا پیر سلاہودین راشدی فہمیدہ مرسا صرفکار مرسا قادر مقسی سائرہ بانو لیاکر جتوئی آیاز لطیف اور حافظ نائیم و رحمان کے پیپس پارٹی کی قیادت پر سنگین الزامات انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے بھی انکار پیر پگاڑا نے کہا اگر بانی پی ٹی آئی چور ہیں تو ہم سب چور ہیں جالی منڈیٹ کے خلاف بھرپور مساہمت کا بھی اعلان مقردین کا چیف جسٹ آف پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ جمعیت علمہ اسلام کا مبینہ دھانلی اور انتخابی نتائج کے خلاف سکھر میں اعتجار نیشنل آئی ریٹ پر دھنہ دے دیا دونوں اطراف کی ٹرپنیک مکمل طور پر موتل جی یو آئی کارکنوں نے نماز جمعہ بھی دھرنے میں ادا کی کارکنوں کا فارم پینتالس کے مطابق انتخابی نتائج تیار کرنے کا مطالبہ جی جو آئی رہنمار آشن محمود صورو نے اپنے خطاب میں کہا مسلوم کے لیے آواز اٹھانا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں ٹیپس پارٹی کو سن پر چوتھی مرتبہ حکمرانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دھاندلی فارم پینتالس اور سینتالس کی باز کشت شرجی نامیمہ نے بھی مہا سنبھال دیا کہا جید یہ اجتماع کو سیاسی چلسہ نہ سمجھا جائے سن میں ہونے والی تقریب پر پیٹ بگاڑا کے مریدوں کا اجتماع ہے جی ٹی اور اتحادی پانچ سال ڈرائنگ ڈونز میں رہتے ہیں عوام آپ کو جانتے ہیں آپ کی پذیرائی نہیں ہے الیکشن میں پیپس پارٹی مقالفین کو بدترین شکست ہوئی جماعت اسلامی کا عام انتخابات میں مبینہ داندلی کے خلاف اسلامباد میں اتجاجی مزاہرہ مقررین نے کہا اگر لڈلے کو جتانا تھا تو عوام کے ساتھ انتخابات کے نام پر دھوکہ کیوں کیا مندلے چوری کرنے والے چوروں کو نہیں چھوڑیں گے لندن سے آئے لندن واپس جائیں گے ملک میں جالی حکومت نہیں چل پائے گی چیف الیکشن کمیشن سے استیفہ بھی مانگی گے آن چوزوی کا سلمان اکرم راجہ پر الیکشن کمیشن کی جالی ویب سائٹ بنانے کا الزام سلمان اکرم راجہ کے خلاف سائبر کرائم میں جانے کا بھی اعلان کہا سلمان اکرم راجہ نے ٹویچر اکاؤنٹ کو الیکشن کمیشن اکاؤنٹ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ہم جو فارم پینٹالیس دیں وہ غلط جو فارم پینٹالیس یہ دیں وہ ٹھیک ہے راجہ صاحب کالا کوٹ پہن کر بدماشی نہ کریں کل ایک اور پریس کانفرس میں سلمان اکرم راجہ کا کردار سامنے لاؤں گا مولانا فضل امان کے بیان سے سیاست میں نیا بہنچال پی ٹی آئی کمک گرانے کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر گھلانیوں کی حمدندیاں سمیٹ لیں کہا تریکی ادم اعتماد جنرل ریٹائر باجوا کے کہنے پر لائے پیز امی نے تمام جباتوں کو کہا تھا یہ سب کرنا ہے تریکی صاحب کی اکوبہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی اور انہوں نے ہی گرائی بظاہر الیکشن میں دھالنی کا فائدہ مسلمی نون کو ہوا اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے تو نو مئی کا بیانیاں دفن ہو گیا مولانا کے بیان پر اتحادی سیخ پا پیپس پارٹی رحمہ فیصل کریم کنڈی نے مولانا کو چلا ہوا کارتوس قرار دے دیا بولے تحریک ادم اعتماد کا سب سے زیادہ فائدہ مولانا فضل رحمان نے اٹھایا انہیں خیبر پخت رخواہ کی گورنرشپ سمیت چار وزارتیں ملی فیض حمید اس وقت پشاور میں سرکاری عہدے پر تھے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا فضل رحمان کہہ دیتے اور ادم اعتماد میں ساتھ نہ دیتے مولانا صاحب بتائے منڈیٹ چوری کر کے کس کو دیا گیا تحریک ادم اعتماد کسی کے کہنے پر نہیں مشاورت سے لائے کمر باجوان نے تحریک ادم اعتماد سے منع کیا تھا مسلمینوں نے مولانا فضل رحمان کا بیان حقائق کے برعکس کرا دے دیا ملک احمقان نے کہا تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ مولانا فضل رحمان کا تھا فیض حمید کا تحریک ادم اعتماد سے تعلق نہیں وزید کا پی ٹی آئی عدالتوں کے قلاب بھی سازج کر رہی ہے یہ صرف ملک میں ادم استحقام پیلانا چاہتے ہیں فائدہ صارفی نے دعویٰ کیا پی ٹی آئی مولانا قبال پیپس پارڈی کے در پر حاضری دے کر یو ٹھل لے گی مولانا کے بیان کے بعد بزارت عثمہ کے لیے سیاسی منظر نامہ بدلنے لگا مسلم نیک نون اور پی ٹی آئی میں کرسی کے لیے کارٹے کا مقابلہ وزیراعظم کی کرسی کے لیے شہباز شریف اور عمر حیوب میں کھی چاتانی مسلم نیک نون اور پیپس پارٹی میں آج کی بیٹک اچانک ملتوی ذرائع کے مطابق مسلم نیک نون پیپس پارٹی کو صدر سپیکر قومی اسمبلی اور شیئرمن سرٹ کے عہدے دینے پر راز ہی ہو گئی اندکابات میں دھانلی ہوئی نئے الیکشن کرائے جائیں سپیم کورت میں درخواہ سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربائی میں تین رکمی بینچ انہیں اس فروری کو سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مصر اور جسٹس مصرد علالی بینچ کا حصہ ہوئی داخلی معاملات میں کسی غیر ملکی مداقلت کے حق میں نہیں پی ٹی اے رانوما اثر کیسر کی وضاحت کا حق گزشتہ روز ہماری میڈیا سے گفتگل کو غلط دنگ دیا گیا ہمیں انتخابی نتائج پر اترازات ہیں لیکن ہم الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے انصاف کے متقاضی ہیں غیر ملکی اناثر کے ہمارے اندرونی معاملات سے متعلق بیانات کے حق میں بھی نہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے رابطے بہار سردار لطیب خوصہ اور لیاقت بلوش میں رابطہ ذراعہ کے مطابق دونوں جماعتوں کے راہنماوں میں آج ملاقات کا امکان سردار لطیب خوصہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کا موقف درست ہے کہ اتحاد صرف ایک صوبے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ہونا شاہیے تحریک انصاف کا وقت آج قومی وطن پارٹی کے قائدین سے بھی ملاقات کرے گا پی ٹی آئی کو پنجاب میں ٹف ٹائم دینے کے لیے سخت گیر گورنر لانے کا فیصلہ سابقہ وزیر داقلہ رانہ سناولہ کا نام زہر گورنر لیگ پنجاب کے صدر الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر پائے اداروں کو اعتماد ملیں گے اور اعتماد دیں گے نامزت وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جلد ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر مشاہورت سے فیصلے کریں گے پورے ملک سے کیسز میں زمانتیں ہو چکی علی امین گنڈا پور کی آزاد عراقین سے ملاقاتیں بھی جاری سندھ کی وزیارت حالہ کے لیے مراد علی شاہ پھر فیورٹ ذرائق کے مطابق بیورت پارٹی کی قیادت ایک دو روز میں اعلان کرے گی ناصر حسین شاہ اور شرجیل میمن بھی لائن میں پریال تالپور نے وزیارت حالہ میں ادم دلچسپی کا اظہار کر دی نواز شریف کی این اے پندرہ مان سہرہ سے انتخابی عزرداری کی درخواست منصور سماعت بیس فردوری کو ہوگی پر بیس الہی اور کیسٹرہ الہی کی وکیل بھی پیش الیکشن کمیشن نے پی پی بتیس سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہائی کورٹ نے بھی اسلام آباد کی تینوں حلقوں سے متعلق درخواستیں نمٹا دیں الیکشن کمیشن کو معاملہ دیکھنے کی ہدایت بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کے خلاف کانونی جنگ سائفر اور توشہ خانہ نیپ کیسٹ میں سزا کے خلاف اپیلے دائر اسلام آباد آئی کورٹ میں درخواستیں لطیف کوسا نے دائر کی بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیسٹ میں دس اور توشہ خانہ کیسٹ میں چودہ سال سزا سنائی گئی تھی شاہ موکریشی نے بھی سائفر کیسٹ میں سزا کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا سپریم جوڈیشل کانونسل اختیار سے تجاہوز کر رہی ہے ریٹائر ججز سے خلاف کاربائی کانونسل کا دائرہ اختیار نہیں سابق ججز سپریم کورٹ جسٹس ریٹائر مزاہی نقبی کا سیکرٹری جوڈیشل کانونسل کو خط لکھا سپریم جوڈیشل کانونسل کا بارہ جندری کا حکم غیر کانونی ہے میرے سطیفے کے باوجود کانونسل کی کاربائی کی جا رہی ہے آئینی اور کانونی طور پر کانونسل کی اس کاربائی کا حصہ بننے کا پابند نہیں دوسری جانب ریٹائر ججز سے خلاف کاربائی سے متعلق آفیہ شہربانوں کی سامات کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا پاس روپی بیچ انیس فروری کو سامات کرے گا گریب کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو تیل ہم کان سے ڈلوائیں پکے مردے پہ ہیں پٹرول بتائیے کرایاگ میں بتائیے عوام پیسہ دیندی نے تیل بتاتا نے ہونا اور پھر آساسا بتا رہا ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت آسمان پہ ہی جا رہی ہے مسلسل دیکھیں ابھی جو ہے وہ پٹرول مہنگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں ابھی بتائیں کہ مطلب چالیس تیس چالیس پچاس ہزار لینے والا وہ کس طرح مینج کرے اس سسٹم کو عوام پر ظلم مینجیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے پٹرول پہ تو انہوں نے کمر توڑ دیا عوام کی بالکل تباہ برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے مہنگائی کا نیا طفان آنے کو تیار نگران حکومن نے گیس اور پٹرول مزید مہنگا کر دیا پٹرول دو روپے تیہتر پیسے اضافے سے دو سو چھتر روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر ہو گیا دیزل کی کیون میں آج روپے سنتیس پیسے فی لیٹر اضافہ نگران حکومن نے جاتے جاتے مہنگی گیس مزید سرسٹھ اشاریہ چھے فیصد مہنگی کر دی گیس اور پٹرول مہنگا ہونے پر شہری پھٹ پڑے پاکستان سٹاک مارکٹ مندی کے سائے ہنڈرٹ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس ہی کمی ہنڈرٹ انڈیکس میں ساتھ ہزار کی نفسیاتی حد بھی کھو دی انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے سستہ دو سو نواسی روپے تیس پیسے کا ہو گیا ملازمہ رزوانہ تشدد کیس میں اہم پیشہ سیور جج آسم حفیظ کی اہلیہ ملزمہ سومی آسم پر فرد جرمائے ملزمہ سومی آسم کا سہت جرم سے انکار عدالت نے اگلی سماعت پر گواہوں کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا سماعت بیس مارچ طاعت ملتی